Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیشہ آپ کے ساتھ ویدوانو اپنی Machine Design کی سیریز چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹ اب تک آپ نے پڑھا ہے اور آگے اس ویڈیو پڑھنے والے ہیں سارا کنٹینٹ آپ کو پی ڈے فورمیٹ میں جس طرح سے Mechanical Engineering Journal Knowledge کی انہے سیریز کمپلیٹ ہے ویلے بھی لیں ان نوٹسوں کے استعمال آپ S.S.C.R.R.V. State J.A.E. Gate V.T.A.C. Examination کے لئے کر سکتے ہیں آؤ سناؤ Mean Radius کی نئی ایک کہانی اس سے پچھلی ویڈیو ہم نے جانا تھا Uniform Pressure Theory اور Uniform Beer Theory کس پرکار سے الگ الگ ہمیں Force اور Torque Transfer بتاتی ہیں Uniform Pressure Theory میں کس پرکار سے Torque کی Derivation ہم کر لیتے ہیں Torque کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے جان لیا تھا یا کہا جائے Torque کا فارمولا Drive کر لیا تھا تو اب آتے ہیں ساتھیو Mean Radius کی طرف اس کو ہم Modify کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں Mean Radius of Friction جیسا کہ اس پرکار سے اپنی Plate تھی Inner Radius Outer Radius تھی اب ہر Radius پر ہم نے Torque Transfer دیکھا تھا باریکی سے چھوٹی چھوٹے پوائنٹوں پر سبھی کو Add کر دیا تھا Integration سے ہمیں یہ Torque Transfer پرابت ہو رہا تھا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے Force لگ رہا ہے الگ الگ Radius پر الگ الگ Force لگ رہا ہے سبھی کو Add کر لیا تھا تو اب مان لیتے ہیں کوئی ایک Mean Radius ہے ان سبھی Radius کو اس پرکار سے Change آ رہی ہے Radius ہم Change آ رہا ہے Increment دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پر اب اس Radius کو اتنا مان لیتے ہیں تو اس Radius پر جو یہ Total Torque آپ کو Deliver ہو رہا تھا پرابت ہو رہا تھا Transfer ہو رہا تھا اس Radius سے اس کا کام چل جائے گا یہ Radius آپ کو وہ Sam Magnitude دے دیتی ہے تو یہی Mean Radius کہل آئے گی ہماری جیسا کوئی Body Part ہوتا ہے تو سبھی کی چھوٹے چھوٹے Atomic کنوں سے مل کر بنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے Particle سے مل کر بنا ہوتا ہے تو سبھی کی اپنی CG ہوتی ہے Center of Gravity ہوتی ہے لیکن سبھی کو ایک ساتھ Add کر دی زیادہ کسی ایک پوائنٹ پر اس کی Center of Gravity ہم مان لیتے سوچتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر اس کا Load Act کر رہا ہوگا تو اسی پرکار کا کچھ Concept یہاں پر ہے اس ریڈیس پر یہ Mean ریڈیس ہوگی جو Total Torque Transfer کے برابر ہمیں یہاں پرابط ہو رہا اس کے برابر Value یا Magnitude دے دے گی یہ Strength of Material نو Detail solution آپ نے دیکھا گا Moment of cg پرابط کرنے میں center of gravity پرابط کرنے میں center centroid یہ ہم ڈھونڈ کر لاتے ہیں تو اس پر کار koncept کا استعمال کیا جاتا ہے اور نہیں دیکھا ہے تو strength of Material میں جائیں Detail solution آپ ملے گا تو آپ مان لیں گے torque اس کے برابر ہوتا ہے torque جو force لگتا ہے اور radius ہوتی ہے مان لیتے اس point سے distance پر force لگ رہا ہے torque کتنا ہوگا اس force magnitude multiply کر دیں گے distance radius تو جدی force لگ رہا ہے تو friction force کتنا ہوگا اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس force کو لے لیا multiply r mean radius ہے تو torque transfer پر ہو رہا ہے اس torque کو اس کے برابر رکھیں گے یا پھر اس equation کو اس میں کس پر کس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم دیکھ ہے اس کو r mean کے برابر ہم مان لیں گے تو ہم mean radius پر جائے گی اب چلتے دوست pressure کی طرف جو equation 3 میں ہم نے دیکھا تھا پسلی ویڈیوز میں پسلی theories ہے pressure theory بھالی اس میں دیکھا تھا تو kis کے برابر ہوتا f is equal to p pi bracket میں r2 square minus r1 square کے برابر ہوتا ہے pressure چاہیے pressure کو اس پرکار سے لیں باقی f ادھر ہے تو f نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا پر پر divided by pi bracket میں r2 square minus r1 square کے برابر ہوتا ہے اب اس pressure والی value کو اس equation میں put کر دیں گے تو ہمیں modified یا updated equation پر آپ پر اپ 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 رکھ دیا ہے f divided by pi اور یہاں پر multiply تھا 2 pi س multiply ہے bracket میں r2 q minus r1 q divided by 3 تو یہ total equation ہم نے modified کر لی ہے اب جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا mu f normal force جو ہے اس کو ساتھ لے لیا ہے تو friction force بن گیا ہے बچ kuchy value ہے mean radius کے برابر لے لیں گے جو کچھ cut हो رہا ہے cancel out ह उस آپ ہٹ دیجئے باقی جو بچہ हुआ ہے उस رہنے دیجئے अब यहाँ पर आपने equation modify कर लिय है तो mu f ले लिय लिय है बची कुछी value है यह magnitude है आपकी equation में पार्ट है last यह r mean के mean radius के बरावर है तो r mean किस के बरावर होगी 2 divided by 3 bracket में है r q minus r q divided by r 2 square minus r 1 square तो यह mean radius प्राप्त होच्गी हम uniform pressure theory हम यहाँ apply कर रहे it is mean radius by uniform pressure theory uniform pressure theory यह यह आप इस्तमाल करते है उसका magnitude data लेते है तो mean radius यह प्राप्त होती है दूसरी mean radius आपको uniform bear theory लेंगे तो दूसरी प्राप्त होगी यह value यह magnitude अलग प्राप्त समझ माई होगी अभी आपका कोई confusion नहीं तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हो आप चाहे तो contact link आपको video description मिल जाएगा वीडियो कंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल आपका